ایدالالفطر کا تیوہار پرتیک مسلمان کے لیے بہت مہتپون ہوتا ہے یہ تیوہار سولن میں پرتیک ورش دھوم دھام کے ساتھ مرائے آ جاتا ہے لیکن کرونا کرفیو کی وجہ سے اس ورش بھی مسلم سامودائے کے لوگ مسجد میں نماز آدان نہیں کر پائے مال روڈ پر ست جامہ مسجد پر تالہ لٹکا رہا امام دوارہ سولن شہر میں رہ رہے مسلمان لوگوں کو اس بارے میں پہلے ہی جانکاری دے دی گئی تھی اور یہ نردیش دیئے گئے تھے کہ وہ کوویڈ نیموں کا پالن کریں اور کوئی بھی کارکرم آئیوجت نہ کریں اور اپنے اپنے گھروں میں ہی نماز ادا کریں تاکہ سبھی کوویڈ سنکرمن سے بچ سکیں جامہ مسجد سولن کے امام محمد یونیس خان نے اید کی سبھی کو بدائی دیا اور کہا کہ جلہ سولن میں اید کے دوران سرکار دورہ جاری سبھی نردیشوں کا پالن کیا گیا اور کیول پانچ لوگوں نے ہی مسجد میں اید ادا کی انہوں نے سبھی مسلم سامودائے کے لوگوں سے اگرے کیا کہ سموچہ دیش کرونا سنکر سے گزر رہا ہے اس لیے وہ اس دور میں جرورت مندوں کو دل کھول کر سائطہ پردان کریں انہوں نے کہا کہ لوگ ڈاؤن کے وجہ سے اس بار بے حد شکسم روپ سے اید منائی گئی محنت کش تب کا آئے کم ہونے کی وجہ سے چنتے تو دکھائی دیا اس لیے وہ دعا کرتے ہیں کہ جلد ہی سنکرٹ کم ہو جائے محمد یونیس خان جامہ مسجد سولن جامہ مسجد سولن میں کوویڈ نائنٹین کے چلتے ہوئے دوسری بار گورنمنٹ کی گارڈ لائن کے ساتھ اید کی نماز ادا کی گئی جامہ مسجد سولن میں پچھل سال کی طرح اید سار بھی صرف پانچ لوگوں نے اید کی نماز ادا کی موقع پر خاطر سے میں دو تین بات اس میں میرا پیغام ہے ہماتل پردیش کے مسلمانوں کو خاطر پر اور میں تمام ہماتل پردیش کے بات سے اسے ہم طور پر اس بات کے اپیل کرتا ہوں نمبر ایک جو گورنمنٹ کی گارڈ لائن ہیں تمام پردیش واسی مکمل طریقے سے ان گارڈ لائن کو فالو کریں اور پوری طرح سرکاری آدیشوں کا پالن کریں اور سرکار کے جو بھی احکامات اس میں سرکار کے ساتھ کنزے کندہ بلا کر کے پورا صحیح ہو کریں نمبر دو اگرچہ عید کی نماز بڑے مجموعیں نہیں پڑھ دیں کہ اجازت نہیں ہے بیماری کی وجہ سے کوٹ نائنٹین کے وجہ سے لیکن جہاں جہاں عید کی نماز چھوٹے چھوٹے گروپوں میں پانچ پانچ لوگ پڑھ رہے ہیں اس کے علاوہ جو عید کے موقع پر وشی اصدام صدقہ الفیتر تھا جو پرتی ویکتی پرمیمبر پہتالویس روپے تھا ہے بعد دور نکالنا عید کی نماز سے پہلے کمپلسری ہے مسلم سماج کے لیے اس کو نکالیں اور پہلے سے زیادہ جوش اور حمد کے ساتھ نکالیں اور سمجھ سماج کے دورتمند لوگوں میں اس کو تقسیم کریں جو بھی دورتمند ہے سمجھ سماج کے لوگوں میں مانو تاکہ بنیاد پر اس پیسے کو تقسیم کیا جائے تاکہ دورتمند لوگ بیماری کے دوران میں خاطر سے مہماری کے دوران میں بیماری سے لڑتے ہیں ان کو اس سے مدد ملے اور ان کو کھڑا ہونے میں اس سے مدد مل سکے لوگ ڈاؤن لگنا تھی عید کا جشن بلکل نام ماتر رہ گیا ہے کیونکہ پہلی بات ہے کہ مجموع اکٹھا نہیں ہو سکا کہیں بھی لوگ اکٹھے نہیں ہو سکے تیاری نہیں ہو سکی دوسری بات ہے جو محنت کش طبقہ ہے جو محنت کش لوگ ہیں جن کا چھوٹا کام دندہ ہے ان کی آمدنی پر بھی لوگ ڈاؤن کا نگیٹو اثر پڑتا ہے اس لیے بھی سادگی کے ساتھ میں یہ عید بنائی جا رہی ہے بات کی بھی درخواست کی گئی ہے کہ دیش اور دنیا سے کرونا مہماری کے خاتمے کے لیے مکمل دور پر دعا کی جائے دیش کی ترقی اور خوشحالی کی دعا کی جائے اکٹھا اور اکھنٹا کی دعا کی جائے اور بھارت میں رہنے والے ایک سو پہنسیس پلوڑ بھارتوں کی سلامتی اور ان کے خوشحالی ان کے اکٹھا ان کے اتحاد یقجیتی بھائی چارے اور ان کی سلامتی کی دعا کی جائے